موسیقی عدیل آباد میں زیلے کانگریز کی صدارت کے عہدے پر تو فائز ہو چکے ہیں لیکن اب وہ اپنے اس دوڑ میں بھی ہے کہ آگے چل کے وہ ٹکٹ کے دعویداری کریں اور عدیل آباد اسمبلی حلقے سے انتخابات کے اندر اپنی خسمت آزمائی کریں تو اسی کے متعلق آج ہم ان سے باتچیت کرنے جا رہے ہیں کہ دراصل عدیل آباد میں کانگریز کی باگڈور ہاتھ میں لینے کے بعد سے وہ کس طریقے سے کانگریز پارٹی کو مستحق کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو آج ہم باتچی کریں گے آئیے انہیں ساجد خان صاحب سے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ عدیل آباد میں آئندہ آنے والے انتخابات میں کانگریز کی دعویداری کامیاب ہوگی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی اور کچھ دنوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں راہل گاندی جی کنیا کماری سے کشمیر تک بھارت جوڑو نفرت چھوڑو کا ایک وائس لے کے جو چلے ہیں تو ہر جگہ ہر سٹیٹ میں لوگوں سے ملاقات ہوئی پورے دیش کے اندر آج جو نفرت کا ماحول جو نریندر موڈی امیشہ بی جے پی والے جو پھیلا کے رکھے تو راہل گاندی جی اس آواز کو لے کر میں محبت کی دکان کھولنے آیا ہوں نفرت کی دکان بند کرنے آیا ہوں کا نعرہ لے کے جو چل رہے ہیں تو بہت زیادہ محبتیں بہت زیادہ عزت ملی ہیں اور لوگ اس بات سے راضی ہو گئے اور لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ گنگا جمنا تہذیب کا ہے اور یہاں پر یہ جو راج نیتی جو کرنا چاہ رہے ہیں بی جے پی والے یہ صرف اور صرف دیش کا نقصان ہے اور آپس میں بھائی چارے کا نقصان ہے بلکہ یہ معلوم ہو گیا اور اس کے بعد جو کرنا ٹکے جو ریزلٹس آئے تو مسلمان ایٹی ایٹ پرسنڈ ون سائٹ اوٹ کرے اور مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمز بھی بھاری میجارٹی میں اوٹ کر کر ایک سو پینٹیس سیٹ سے یعنی بغر کسی کے سپورٹ کے گورنمنٹ بنانے کا موقع دیئے تو آج جو لہر جو وہ لہر جو تلنگانہ میں اور آدلبہ ڈسٹرک میں جو لہر ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگ صبح گھر گھر کانگریس انٹریٹی کانگریس بلکہ ایک پورام بنا کر ایک دو دن اربن میں وارڈوں میں جا رہے ایک دو دن جو سو منڈلز کے ویلیجز میں جا رہے تو لوگوں میں ایک بات کیا ہے کہ کانگریس تھی کچھ تو کرتی تھی ایک سنگل بیٹ روم تو بھی اندرامہ کے نام سے دیئے کیسی ارس آپ ڈبل بیٹ روم دیتا ہوں بلکہ جو سو دھوکہ دیئے پھر پانچ لاکھ روپے آپ کی جگہ پہ گھر بنا کر دیتا ہوں بلکہ بولے پھر آخری میں تین لاکھ روپے دیتا ہوں بولے کرناٹک اور تیلنگانہ کے وہاں کے جو منفیسٹو رہے اور یہاں کے جو پبلک اور وہاں کے پبلک میں بہت سارا فرق رہا ہے تو یہ بات اور ہے کہ آپ محبت کی دکان کو سامنے لاکر یہ چیز بتا رہے ہیں لیکن ٹی ایر ایس پارٹی بھی لوگوں کے نظروں میں آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ بہت سارے اسکیمات ہیں جو ایمپلیمنٹ کری ہے اور اسی بنیاد پر شاید کہ یہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو مستقم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو کیا اس ٹکر کے اندر آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بھی کانگریس وہاں پر جیت گئی تو تیلنگانہ بھی بھی کانگریس جیت جائے گی نہیں ہمارا جو منفیسٹو ہے وہ کرناٹک کے حساب سے بہت اچھا منفیسٹو ہے جس طریقے سے گیاز کا سیلنڈر ہے آج بارہ سو تیس پچاس روپے میں مل رہا ہے وہ پانس سو روپے میں کانگریس اعلان کری جہاں بھی کانگریس کی حکومت ہے جیسا چھتیزگڑ میں ہو جیسا راجستان میں ہو پر سو کرناٹک میں بھی ہے تو یہ پانس سو روپے میں امپلیمنٹ ہو رہا میں آپ کیامرامین آپ ریپورٹر ہیں آپ کی جو سو ٹیم سے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ ان گوگل پر دیکھ لیں گے یا پھر آپ کے کوئی وہاں پہ بھی آپ کے ٹیم کے لوگ رہتے ہیں آپ فون کر کے پوچھ لیجئے کہ پانس سو روپے میں سیلنڈر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے ایک بات اب دوسری بات یہ ہے کہ آگر آج ہم آہ جنرل بات کرتے ہوئے مسلمانوں کی بھی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ میں بھی مسلمان نیک ہوں تو چار پرسنٹ ریزرویشن میں ہمارے بچے انجنئر بنے ڈاکٹر بنے آہ کلیکٹر بنے آر ڈیو بنے آئی ایف ایس آئی پیس بنے تو یہ کانگریس کے دور سے پہلے یعنی دو ہزار چار سے پہلے جب تلگو دیشن بھی یہاں پہ دس سال رول کری ہے یہ بات تو یقین ہی ہے کہ کانگریس نے جو چار پرسنٹ ریزرویشن دیا ہے اس سے اقلیتوں کا فائدہ ہوا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نہ ہی شکی گنجائش ہے لیکن وہ والے پچھلے جو کیے ہوئے وعدوں کو لے کر تو آپ کانگریس نے اٹھ سکتی نہ اس میں تو آپ فیلحال آج کے دور میں جو بی آرے سے جو ٹکر لینا ہے اس کے اقتدار میں آنے کے لیے آپ ان سے ٹکر لے کر سامنے آ کے ان سے اچھا منفیسٹو تو تیار کرنا پڑے گا جو پچھلے تھے لوگ تو اس کو لیے بھلا دی ہے چل رہا وہ بات تو صحیح ہے چونکہ اس بات کو سب لوگ مانتے ہیں لیکن اب آگے آنے والے چیزیں کیا رہیں گے کانگریس کے لیے چالنج ہے دیکھئے بی آرے ایک لاکھ حرضہ معاف کرتی بلکہ بولی ایک لاکھ حرضہ معاف نہیں کری ایک ساتھ معاف کرتے بولی کانگریس پارٹی اپنے منفیسٹو میں دو لاکھ روپے کا خرضہ معاف رکھی ہے ایک ساتھ ساتھی ساتھ جو رائی تو بندو بلکہ جو سال میں ایک اکر کو دس ہزار روپے ٹی آرے ایس بی آرے ایس پارٹی دے رہی ہے کانگریس پارٹی پندرہ ہزار روپے منفیسٹو میں رکھی ہے کہ رائی تو بندو ہم پندرہ ہزار روپے دیں گے اور جو لوگ کرائے سے لیس پہ جو لے کے زمین اس کو تلگو میں کال رائٹو کلتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو سو ہم سال کو جو سو پیسے دیں گے اور اسی طریقے سے آپ کے جو کسان آپ نے کھیتوں میں جو مزدور کام کرتے رائٹو کولی بولا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو بھی جو سو سال کو بارہ ہزار روپے دیں گے ہم تو اسی طریقے سے آپ کی جگہ پہ گھر بنا کے دینے کو پہلے ہم اندرمہ کا گھر ایک بیٹروم کا بنائے کسی آر ڈبل بیٹروم بولے نہیں دیے اب ہم پانچ لاکھ روپے دیں گے ان کی جگہ پہ انہوں خود ہی گھر بنا لے سکتے چاہے ڈبل بیٹروم بنا دو یا ٹیبل بیٹروم بنا لیں دو ان کی مرضی سے ان کے کچھ پیسے ملا کے اور اچھا بنا لیتے ہوں گے تو پانچ لاکھ روپے دیں گے جو بچیاں پڑھنے جا رہے ہیں سکول کالیج وہ اٹھرہ سال کے بچیاں ہیں تو ان لوگوں کو ایک سکوٹی دیں گے اور جیسے کیسی آر صاحب نیرو دوبتی یعنی جو بیروزگار گراجویشن کرے ہوئے بچے ہیں جو جاپ نہیں ہیں وہ لوگوں کو تین ہزار دیتے ہوں مولے انہوں روپیا بھی نہیں دیے پانچ سال ہونے آیا کئی نوجوان گاؤں میں ہم کو ایک لاکھ چالیسے اور دیڑھ لاکھ روپے کیسی آر صاحب باخی ہے اوٹ لیے ہمارے سے لیکن ایک روپیا نہیں دیے اور نوکری دے دنے کا وعدہ کریں نوکری نہیں دیے جو نوکری ہم کو ملنے والے تھے اٹھان سال والوں کو جو ریٹائر ہو رہے تھے ان کو ایک سٹھ سال تین سال بڑھا دیے ان کو بڑھانے سے جو سو جابز ویکنسیز نہیں نکلے تو اس طریقے سے کانگریس پارٹی اپنے منیفیسٹوں میں وہ جو بیروزدار بھتا ہے وہ چار ہزار روپے رکھی اور پہلے دو لاکھ روپے آرکشری اب وہی سکیم کو پانچ لاکھ روپے کے تحت کر دیے اب گھروں میں جو ایک بزرگ ہے یا دو بزرگ ہے تو ایک کو دے رہے ایک کو نہیں دے رہے پینشن تو ستہ وان سال اٹھ وان سال والے بزرگوں کو دونوں کو بھی ہم پینشن دیں گے یہ جتنی ساری چیزیں آپ بتا رہے کہ ابھی آنے والے تیلنگانہ کے منیفیسٹے میں اسمبل انتخابات کے اندر یہ رہیں گا آپ کا انشاءاللہ یہ پوری چیزیں رہیں گا اور جیسے جیسے ہی گورنمنٹ بنی دو لاکھ نوکریاں ایک ساتھ بھرتی کریں گے کانگریس کی حکومت اس میں ایک بات آپ یہ بتائیں کہ جتنے کیسی آر صاحب کے جانب سے یا پھر ان کے تیلنگانہ پارٹی کے جانب سے جتنے بھی چیزیں آپ نے گھنائی کہ یہ یہ ایمپلیمنٹیشن تیلنگانہ کے اندر نہیں ہوا تو پھر کانگریس آپوزیشن میں رہتے ہوئے کیوں اس کے اوپر خدم نے اٹھائی یا پھر جمہوری انداز میں کیوں آگے یہ بھی تو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ پبلک کے ذہن نہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو سو کبھی بھی کونسی بھی جو سو ایشو پہ کانگریس پارٹی آواز اٹھائی بڑے پہمانے پہ پیپر لیکیج کا بھی آپ دیکھیں ریوند ریڈی صاحب عادلہ بچے بستارکوائے کھمم میں کرے اور جو سو رنگا ریڈی میں کرے اور جو ہے کھمم میں اپنے نلگونڈا میں کرے محبوب نگر میں کرے تو اسے بڑے بڑے پروگرامز جو سو بے روزگار نوجوان جو سو بڑے پہمانے پہ جو سو اس میں شامل ہوئے تو ہر ایک پروگرام کرے کچھ پروگراموں میں جو سو ہاؤز آریسٹ بہتو کانسٹویشن کو مطلب بلکل ہی ڈیموکریسی ختم کرنے کے اس میں پولیس والوں کے ذریعے جو سو کیسی آر صاحب ہمیشہ جو سو کانگریس پارٹی کے پی سی سی پریزیڈنٹ ہون دو ہمارے سی ایل پی ہون دو یا ڈیسٹک پریزیڈنٹ ہون دو جو بھی دھرنا کرنے کے لئے تیار ہو رہے تھے ان کو آرسٹ کرنا اور دھرنا نہیں کرنے دینا اس طریقے سے جو سو انہوں روکنے کی کوشش کرے لیکن آپ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں آپ میڈیا والے ہیں میں آپ کو کیا آئینہ بتاؤں لیکن ہر پروگرام آز تک جتنے بھی پروگرامز پارٹی کے طرف سے ہوئے یا پبلک جو بھی پریشانیوں کے پروگرام نظر آئے تو اس کے ہر پروگرام کو جو سو ہر دھرنا کانگریس پارٹی کریں یہ تو بات ریاستی ستاکی ہے لیکن آدیل آباد کے جہاں پر بات ہے تو ایک عرصے درہ سے تیلنگانہ آندھرا پردیش کے دور سے بھی آدیل آباد کو وہی پسماندہ زلے کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج بھی وہی لیبل لگا ہوا ہے جبکہ وائٹ گولڈ سٹی کے نام سے بھی ہماری سٹی شہرت رکھتی تھی لیکن آج کا جو حال ہے یہاں کا زیادہ تر تعلیمیات تطبخہ آئیٹ آئیٹی ہب کے لئے کوشش کر رہا ہے جتنے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہے یہ لوگ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ روزگار کے مواقع پیدا ہو اب یہ ریاست یہ ستاکے سارے چیزیں ہیں لیکن چونکہ آپ کو آپ آدیل آباد بحیثیت زلہ صدر ہونے کے زلے آدیل آباد کی تو ذمہ داری بنتی ہے لیکن آپ کیونکہ یہاں پر ٹکٹ کے دور میں بھی ہے تو پھر آدیل آباد زلے کی ترقی یا پھر اپنی کانسٹیونسی کے لئے آپ کے پاس کیا منصوبے ہیں ہم لوگ جو سو جو سیمٹ فیکٹری رینو کا سیمٹ فیکٹری کا جو سو جو کام مطلب سٹارٹی نہیں ہوئی جو زمینے لیے اس کے واسے ضرور کوشش کریں گے اور یونیورسٹیٹی کی بات ہے یہاں برابر یونیورسٹی لانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ انجینئرنگ کالیج برابر لائیں گے ہائی ٹی ہب بنانے کی کوشش کریں گے ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد کیونکہ اس وقت جو سو تیلنگانہ میں انڈلیجن سروے بھی ہے تیلنگانہ میں گورنمنٹ آنے کے بہت زیادہ چانسے سے اور جو سو وہاں پہ راحل گاندی جی سنٹرل میں پرائیم منسٹر بننے کے چانسے سے ہنڈیڈ پرسنٹ دو طرف بھی ہماری گورنمنٹ بنیں گے برابر جو سو ہم یہاں کے دولارمنٹ کے لیے یہاں کے لوڈوزگار کے لیے یہاں کے لوگ بچوں کے پڑھائی کے لیے ہنڈیڈ پرسنٹ ہم پوری کوشش کریں گے آدیل آباد کے جہاں پر بات ہوتی ہے تو یہ بتایا گیا کہ کیونکہ آپ کے پاس چار گروپ بتایا جا رہے ہیں پھر ابھی آپ خود بول رہے کہ پیراشوٹ لیڈر بھی ہمارے پاس موجود ہے تو پھر یہ والی بات کہاں تک لوگ مانے کہ پیراشوٹ لیڈر بھی آ رہا اور آپ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جبکہ آپ زلے کے صدر کے عہدے پر ہے تو اب اس کا آپ مخابلہ کیسے کریں گے چونکہ پبلک کے اندر یہ بات بھی واضح ہوگی آپ لوگ خود ہی لائے نا کہ تین گروپ یہاں پر آلڑی آپ پریس میٹ میں یہ بتا رہے کہ تین لوگ ٹکٹ کے دعویدار ہے تو اب اس میں سے کس کو ٹکٹ کنفارم ہوگا پھر یہ بھی ایک چالننگ سوال دیکھئے وہ گروپ نہیں ہے یہ لوگوں کی غلط فیمی ہے تین ایسپرینٹ ہے سور ایسپرینٹ رہے سکتے پچاس ایسپرینٹ رہے سکتے جو پارٹی مضبوط ہوتی آپ جا کے کوئی چھوٹی موٹی پارٹی میں آپ چار ایمیلے پانچ ایمیلے ہے کیا بولے تو ایمیلے کینڈیڈا نہیں رہتے ہم لڑتے بول کے کوئی تو بھی اقاد رہتا انہیں بھی ٹکٹ مانگنے والا نہیں رہتا پارٹی جب اختیار میں آنے کا موقع رہتا پارٹی جب اڑتی پارٹی کو جو اسو بڑی مشکل سے زمینی سیطے پہ کام کر کے یہ اسٹیج پہ لے کے آئے تو سارے لوگ اس کے حق دارے کاریہ کرتا ہے سارے لوگ حق دارے تو تین آدمی اس وقت ٹکٹ مانگ رہے جو بزر رام چندریڈی صاحب کا بولنا اور دوسرے سینئر کانگریس لیٹروں کا بولنا یہ تھا کہ کانگریس کا جھنڈا پکڑنے والوں کو ٹکٹ دیا جائے اور کانگریس کا جو جھنڈا پکڑ رہے یہ تین لوگ ہے پیرشوٹ لیڈر آتے اور جاتے ایک ہفتہ کانگریس کی جھنڈا پکڑنے کی بات ہے تو بی جے پی سے خیر آباد کر کے کانگریس میں آ کر کانگریس کا آئے تو جھنڈا تھاما تھا کنڈی سرنیواز نے اور آپ ہی کے گروپ نے اس کو accept نے کیا اور یہ بات آپ ٹھیک ہے تین آپ لوگ ایکسپیرنٹ کانڈیڈ ہے کہ ہماری دعویداری ہے ہم محنت کر رہے اس کو آپ حاصل کریں گے لیکن آپ بحیثیت زیلا صدر پھر بی جے پی سے آدیل آباد کے کانگریس میں جائن ہونے والے اس کانڈیڈ کو بھی تو آپ خوبل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھئے ایسا ہے پارٹی میں کس کو بھی جو سو کوئی بھی آنا چاہے welcome ہے ہمارے بڑوں کا بولنا یہ ہے راحل گانڈی جی کا بولنا یہ ہے کہ کم سے کم ایک سال دو سال چار سال کانگریس پارٹی کے لیے کام کیا جائے یہ رائیپور اور جائیپور کا declaration ہے وہاں پہ جب جو سو پورے ہندوستان کے کانگریس کے لیڈرز بن کے کچھ declarations کرے کہ جو سو ٹکٹ کس کیوں دیا جائے پی سی سی پریزیڈنٹ کس کو بنایا جائے اے سی سی پریزیڈنٹ کس کو بنایا جائے ڈی سی سی پریزیڈنٹ کس کو بنا جائے کمیٹی میں کتے لوگ رہنا چاہیے محلال عورتیں کتی رہنا چاہیے اور کتنے جو سو نوجوان رہنا چاہیے پچاس سال کے اندر کے لوگ کتے رہنا چاہیے اور جو سو بی سیز کتے مائنٹیز کتے تو ایک ریشیو بنائے اس ریشیو کے حساب سے کانگریس پارٹی کے بزرگ رام چندر ڈی صاحب سابقہ وزیر یا پھر ہم لوگوں کی جو بات یہ ہے کہ ایک ہفتہ جائن ہوئے بی جے پی سے آ کے امیڈیٹ میرے کوئی ٹکٹ ہے مائچ کانٹس کر رہا ہوں میرے کوئی ٹکٹ دیتے بولے تو میں آیا ہوں ملکہ انہوں غلط پرچار کر رہے ہیں اس واسطے کے اے اے سی سی کے جو انچارج ہے تلنگانہ کے ان سے ہم پوچھے پی سی سی پریزیڈنٹ سے پوچھے ورکنگ پریزیڈنٹ مہش کمار گاؤڈ سے پوچھے اس اے 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 سی سی کے انچارج ندیم جاویز صاحب ہے ان سے پوچھے کہ بھائی جو سو کیا ٹکٹ کا وعدہ کیے تو انہوں بولے نہیں انہوں کانگریس پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہے اور میں کام کرنا چاہ رہا ہوں بولے تو ہم لوگ جو سو جائن کرے تو یہ پریس میٹ کے ذریعے یہ میسیج دینے کی کوشش کرے کہ جو سو ان کو کوئی ٹکٹ کا وعدہ کر کے جو سو کانگریس میں نہیں لیے پھر انہوں بعد میں پھر جو سو میں کوئی ٹکٹ نہیں دیے بولکہ نہیں رونا لہٰذا جو سو پہلے سے یہ بات راحل گاندی جی کی بات ہے کہ پیارشوٹ لیڈروں کو آتے ہی ٹکٹ نہیں ہے ٹکٹ کے دعوے دارے میں تو برابر کے وہ بھی شامل ہے اگر ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو کیا پھر آپ تین متحد ہو کر ان کو پھر سپورٹ کریں گے ٹکٹ ملنے کا سوال ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے اگر ان کو ٹکٹ اگر راحل گاندی جی اور جائپور اور رائپور جو ڈیکلیریشن سے تو اگر وہ ڈیکلیریشن کے حساب سے اگر ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ ڈیکلیریشن کا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ جب آپ خود یہ ڈیکلیریشن کر رہے ہیں کہ جو سو کانگریس پارٹی کا جھنڈا پکڑنے والے کانگریس پارٹی کا ممبرشپ کرنے والے کانگریس پارٹی کا سالوں سے کام کرنے والوں کو پرارٹی دینا ایسا جو سو کوئی بھی باہر سے آ کے میں یہ نہ رہی ہوں میں پیسے والا ہوں میں بی جے پی کا ہوں میں فلا ہوں بول کے اگر آپ ٹکٹ دیے کانگریس پارٹی رہنے والی نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے خلیہ میلے کا پھر زیٹ پیڈی سی کا آتا سر پنچ کا آتا پھر ایم پیڈی سی کا آتا پھر کاؤنسلروں کا آتا پھر اور نام نیٹ پوسٹوں کا آتا یعنی کام کوئی ایک کریں گے اور آپ پیارشوڈ لیٹروں کو لاکھے کر یہ نام نیٹ پوسٹ اور ٹکٹ دیں گے تو پھر آپ کو جھنڈا پکڑنے والے نہیں رہیں گے کوئی بھی یا تو جیتے تو جو سو پائی سے لے کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے ہارے تو جو سو میرے کو کیا کرنے کا ہے کانگریس پارٹی میں ہار گیا بلکہ چلے جائیں گے دوسری بات یہ بھی ہے بہت سارے پرانے سینئر لیڈروں کو چھوڑ کر اپنے گروپ کو لے کر چل رہے بہت سارے پرانے سینئر لیڈرز بھی ہے جن کو نظر انداز کر دیا ان کا چہرہ کبھی پیچھے بھی نہیں دیکھتا حالانکہ ان کو سب کو لے کر چلنا چاہیے جبکہ آپ زلہ صدر ہیں بولنے والے اس کچھ بھی بولتے رہتے ہیں یہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ آدل آباد میں میں ایک ایسا لیڈر ہوں کہ میرے پاس کوئی گروپ نہیں ہے میں ایک زمانے سے آپ بھی بہت سالوں سے جنرلسٹ ہے آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں علیم بھئی کہ میں ہر ایک کو چھوٹا بڑا کوئی بھی آدمی ہے تو اس کو عزت دیتے ہوئے اور سامنے آگے بڑھاتے ہوئے عدل آباد کی تاریخ میں گاندی بہن نہیں دیکھے سو لوگ بھی تھے گاندی بہن بتانا پی سی سی پریزیڈنٹ سے ملانا یہ لوگوں کو پوسٹاں دیلانا یہ لوگوں کو ہر طریقے سے ہزاروں پوسٹاں باتنے کی دکان ہیں یہاں تک بھی میرے کوئی نام رکھتے ہیں اب رہا سوال بڑے چھوٹوں کا چھوٹے ہندو ان کو اپنی جگہ بڑا بر عزت ہے بڑوں کو عزت ہے یہ سیاست ہے سیاست میں افوائیں پھیلاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے ہی لوگ دوسری پارٹی کے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے لوگوں سے بولنے لگاتے ہیں اس طریقے سے بلیم کرو تاکہ ہمارے سامنے مخابلے میں برابر سے شرک نہ ہو بلیم کرنے کی ایک ہی بات نہیں ہے بلیم کرنے کی بات تو لوگ یہ بھی بول رہے کہ ساجد خان صاحب کے عادل آباد میں صدارت ملنے کے بعد سے ان کے عہدے سیاست بھی چمک گئی اور ساتھ میں پھر آپ پہ اوپر ایک بڑا الزام یونس اکبانی صاحب نے لگایا تھا کہ آپ جوگرامانہ صاحب سے سیٹیلمنٹ کر کے باز اپتہ ریتی کا کاروبار کر رہے ہیں تو پھر یہ سیاسی دکان چمکانا نہیں ہے تو کیا ہے یہ بھی تو آپ پر الزام لگائے گئے دیکھئے کاروبار کرنا بری بات نہیں ہے اور جوگرامانہ صاحب کے لیے میں ایک سٹرانگ ان کا دشمن ہوں اگر میں کانٹسٹ کر رہا تو ان کو معلوم ہے کہ انہوں ہار جاتے کیونکہ انہوں مسلمانوں کے اوٹوں سے میجارٹی اوٹ سے جیت رہے اور ان کو معلوم ہے کہ ساجد خان صاحب ٹھہرے تو مسلم موڈ میجارٹی ساجد خان صاحب کو ٹھے گڑتے اور انہوں کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میں فائنانشیلی سٹرانگ ہوں میرے دوسرے جو اپنے کاروبار تھے وہ کاروبار کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے میرے پارٹنروں کو ڈسٹ اپ کرے انہوں ان کے ساتھ کاروبار کریں گے تو تم کو میں پریشان کروں گا بلکہ کرے اور ہاں سوال ریتی کے بزنس کا ایک تیلنگانہ گورنمنٹ خود جو سو رائیٹی دے کے ریتی کا کاروبار جو سو کرو بلکہ میں ایک لاری اونر ہوں اگر میں جو سو ریتی کا کاروبار کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ اگر رائیلٹی بن کے گورنمنٹ پرمیشن کے ساتھ لا کے بیچ رہا ہوں تو میں اس میں کوئی یہ نہیں ہے اور رہا سوال جوگو رامانہ صاحب کون میرے کچھ بولنے والے کہ یہ کاروبار کرو اس میں مدد ان کی مدد کی کیا ضرورت ہے کاروبار ہے کچھ دن وہ بھی کئی سالوں پہلے آج نہیں میں ڈلا پریزیڈنٹ بننے سے پہلے میرے لاریاں جو سو لگڈان میں میں کانگریس پارٹی زندہ باد میں ادھر گھومتے رہا لاریوں میں لاس ہو گیا میرے پاس ستر لاری تھے میرے لاریاں میں میں زیلا پریزیڈنٹ بننے سے پہلے میرے لاریاں جو سو میرے پاس چلے گیا اور میں اس سے پہلے ریتی کا دھندہ سیمٹ کا دھندہ یہ سارے دھندے میرے بند ہو گئے ایک زمانہ پہلے جو سو یہ کاروبار بند ہوگا جس میں کوئی زیلا پریزیڈنٹ کا انفلینس نہیں ہے نہ تو کوئی رامانہ صاحب کا انفلینس ہے اور میں اللہ کو حاضر ناظر رکھے بھرو میری زندگی میں میں کوئی کام کوئی بھی کام رامانہ صاحب ہندو کسی اور صاحب ہندو کسی سے بول کے نہیں لیا میں آج تک کوئی مونسپل کا کانٹریکٹری نہیں کرا کیونکہ کانٹریکٹری کرے تو پیسے بلوں کے لیے جو ان کے پاس ہاتھ پیٹ جوڑنا پڑتا اور ان کے خلاف کوئی نہیں بول سکتے ایک اکیلا ساجد خانی سے جو جوگو رامانہ کو کبھی بھی سٹرانگ کانٹر دیتا یہ آپ میڈیا والے بھی بہتر جانتے اور آپ کے جو سبسکرائبر ہے آپ کے جو سننے والے لوگ ہیں یہ سارے لوگ جانتے کہ جو سو کبھی بھی اگر جوگو رامانہ صاحب کی بات آئی تو سٹرانگ کانٹر دینے والے ساجد خان صاحبے ڈول مول بھی بات نہیں کرتے بولکے یہ بھی سارے لوگوں کو معلوم ہے اور ایک ایسا واحش شخص ہوں میں کبھی میری تاریخ میں میں کبھی کسی سے چندے منگنے نہیں گیا کوئی بلاک میل کسی سے یہ کرنے نہیں گیا اب رہا سوال یونس اکبانی صاحب کا میں ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہتا ہوں لیکن آپ ان کا نام لے کے سوال کر رہے تو میں ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں ان کی صرف دکان جو سو لیڈروں کو خوش کرنے کی دکان ہے ان کو سیاست سے ان کو ہماری عوام سے ہمارے خوم سے یا کسی پبلک سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ کبھی انہوں کسی کے کام سے ہاسپیٹل جاتے نہ کسی کو پولی سٹیشن جاتے نہ ایمار آفیج جاتے نہ کلکٹ آفیج جاتے نہ اس پی آفیج جاتے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک دو چار لوگوں کو بٹھا لے کے صاحب انہوں بڑے لوگوں ہیں شہر کے بولنے کے علاوہ ہیں ان کو سیاست سے کوئی مطلب عوام کی بھلا فلا بہدود یا عوام کے کام کرنے سے کوئی لینا دینا ہے تو اب انہوں کیا کریں گے جو لوگ کام کر رہے جو لوگ جو سو سیاسی طور پہ بڑھ رہے جو لوگ جو سو لوگوں میں مقبول ہو رہے تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ہی کر اچھالنا ہے جوگر آمنہ صاحب ایک بار بھی اگر بول دیں دو کہ جو سو ساجد خان صاحب میرے سے ایک روپیہ لیے یا ساجد خان صاحب میرے طرح کوئی کاروبار کرے ان کو میں مندر میں یا مسجد میں بولا کہ جو سو دو منٹ میں میں کھڑا کر دیتا ہوں اور میں نادیم ہو جاتا ہوں واقعی جو سو میں غلطی کرا میں آپ سے کرا میں اوپن چالنج وہ یونس اکبانی صاحب کو کر رہا ہوں جو گر آمنہ صاحب کو میں بول رہا ہوں کہ زندگی میں ایک بار بھی میں آپ سے کوئی تو بھی کام لیا آپ سے مل کے جو سو کوئی ایک روپیہ کمایا یا میں آپ سے ایک روپیہ کسی اس سے لیا یہ ساجد خان کی فطرت نہیں ہے ساجد خان ایسا لیڈر نہیں ہے یہ بہا خوبی پورا شہر جانتا پورا زلہ جانتا ٹکٹ کو لے کر آپ کی یہ بات بھی پورے شہر میں گشت کر رہی ہے کہ اگر ساجد خان صاحب کو کانگریس کا ٹکٹ مل جاتا ہے تو بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جیت یقینی ہے یہی تو افوا جوگو رامانہ صاحب پھیلانا چاہ رہے کہ کدر سے بھی ساجد خان صاحب کو ٹکٹ نہ ملے کندی سینیواز ریڈی صاحب کو کانگریس میں بھیجنے والے بھی جوگو رامانہ صاحب ہیں آپ یقین مانیے یا مت مانیے کیونکہ انہوں دیکھ لیے کہ اس وقت جو سو میرے لیے سب سے بڑا خطرہ ساجد خان صاحب ہے ان کو کس طریقے سے روکا جائے تو ہونا بول کے جو سو انہوں کرے اب رہا سوال یہ اللہ بہتر جانتا اور اوٹر بہتر جانتے کیونکہ میری چھبی تو کوئی جو سو صرف اور صرف مسلمان لیڈر کی چھبی نہیں ہے میں یہ جو سو سیکولر پارٹی کا نیشنل پارٹی کا زلے کا صدر ہوں میں نے جب کوویڈ میں کام کیا تو میں ہندووں کی چھتاؤں کو بھی جو سو اپنے ہاتھوں سے انگار لگایا تو وہ مسلمان نہیں تھے جب ہم ہزاروں سیلنڈر آکسیزن باتے تو وہ کوئی آدمی کوئی مسلمان یعنی میجارٹی کوئی مسلمان نہیں تھے مسلمان بھی لیے نان مسلمز بھی ہمارے سے جو سو ہم ان کی خدمت کرے تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کوئی لوگ عادل آباد کانسنسی کے لوگ عادل آباد زلے کے لوگ خالی ایک آہ میں مسلمان ہوں تو مجھے مسلمانی چور دالیں گے بولے ایسا نہیں ہے کانگریس کا ایسا نہیں ہے کانگریس میں ممباد علی شبیر صاحب جیتے عادل آباد کی تاریخ میں مسعود صاحب جو سو کانگریس سے ایمیلے جیتے اور جو سو فاروق حسین صاحب ایسے کئی جو سو عیمد صاحب کئی لوگ منشٹر بنے ایمیلے بنے تو آپ آپ اگر صرف ایک مسلمان ہے تو آپ کھڑتے بی جے پی جی جاتی تو پھر مسلمان آپ ہلیں بیچنا کئی کو سیاست میں آنا کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی جب بی جے پی مسلمان کھڑتے جگر بی جے پی جیتنے والی ہے آپ 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 لوگ یہ بولنا چاہتے ایک طرف کے جو سو مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا مسلمانوں کو سیاسی طور پہ آہ مدد نہیں کیا جاتا مسلمانوں کو جو سو بڑے ہودے نہیں جاتا ایک مسلمان کو پچاس ساٹھ سال میں اس عادل آباد کی سرزمین پہ جو سو کسی مسلمان کو ڈی سی سی پریزیڈنٹ نہیں بنایا تھے پہلی بار سونیا گانڈی راہول گانڈی اتم کمار ریٹی یہ لوگوں کی جو سو سری نیوان سا کرشنا محش کمار گاؤڈ رام لونائے کے سارے ایک تری مین کمیٹی ساجد خانی زبیسٹ بہت اچھے بار کرے بول کے ایک بار جو سو میرے کو ڈی سی سی پریزیڈنٹ بنایا پھر دوسری بار ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹ ریونت ریٹی صاحب اس کو رینیول دیئے تو کیا پھر ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کیا کہ کیوں مسلمان کو ڈی سی سی بنانا ماں بی جے پی اٹھ جائیں گی بول کے اگر آپ کو جو سو بی جے پی اٹھ جہاں پہ بھی بی جے پی اٹھ رہی ہے تو کیا صرف اور صرف مسلمانوں کی طرف سے اٹھ رہی ہے کیا کیا وہاں پہ جو سو کوئی ایم پی آروند جہاں پہ جیتے تو وہاں پہ کوئی جو سو مسلمان ایم پی کھڑے تھے کیا جہاں پہ عادلہ باد میں پارلمنٹ میں جو سو سویم باپوراو جیتے تو یہاں پہ کوئی جو سو مسلمان کھڑے تھے کیا وہاں پہ راجہ سنگھ جہاں پہ کھڑے وہاں کوئی مسلمان یہ ساری باتیں کیا ہے اب دوباکہ میں جو سو رگنا اندر راو وکیل صاحب جیتے کیا وہاں مسلمان کوئی کھڑے تھے کیا وہاں مسلمان کے طرف سے بی جے پی جیتے یہ ساری باتیں افائیں ہیں ہونا بول کے لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ دالنا چاہ رہے کہ جو سو پھر ٹھیک ہے اگر آپ اگر اس بات کو اگر جو سو بولتے ہیں کہ جو سو تو پھر مسلمان کیا صرف جھنڈے پکڑنے کے واسے کوئی کانٹس نہیں کرنا کیا میں ایک سوال جو سو ایز ای لیڈر آپ نے آپ کے چینل کے مادیم سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سو اگر ترخی اگر جو سو مسلمانوں کی ہونا چاہیے آپ چاہتے کہ آپ کا آدمی امیلے ہو آپ کا آدمی منسٹر ہو آپ کا آدمی امیل سی ہو تو کیا اگر جہاں پہ بھی ہے تو یہی بات آئیں گی کہ جیسے یہ ٹی آر ایس کے چوراں یہ لوگ یہ بات پھیلائیں گے کہ جو سو مسلمان کو ٹکٹ دیئے تو جو سو بی جے پی آجاتی ہے یہ سراسر جھوٹ باتیں ہیں اس بار ٹکٹ کانگریس پارٹی کس کو بھی دین دو ہم تینوں میں سے ہم کام کریں گے اور ہمارے پاس جو سو ہندو مسلم سیکھی کسائی کچھ نہیں ہے ہمارا مینیفیسٹو ہے ہماری پالسی سے کانگریس پارٹی کا ایک صدہان تھے اس پہ کانگریس پارٹی چلتی اور ہمارا کیانڈیٹ بھی چلتا اور ہمارے کاریا کرتا بھی اسی پہ کام کرتے کانگریس پارٹی کو تیس ہزار منیمم صرف تیس ہزار اوڈ بینک خالی کانگریس پارٹی کا اون اوڈ بینک ہے اور وہ کسی مذہب کا نہیں ہے وہ کوئی مسلمانہ یا اسی اسٹی بی سی نہیں ہے اس بار کانگریس پارٹی میجارٹی سے عادل آباد کی سٹیٹی تھی آپ پر الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے وہی جگہ پر کام کرتے جہاں پر آپ کو سیاست میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ یہ بات بھی بتائی گئے کہ جیسے بسال کے طور پر گانی نگر میں جو اسے پہلے حال میں منور میں جو واقعیات پیش آئے یا پھر جکتیال کے بس میں جو واقعیات پیش آئے ایسے کچھ مسلم مسائل ہے منورٹی کے اوپر آپ کھل کر سامنے نہیں آئے تھے کبھی جمہوری انداز میں پروٹیسٹ نہیں کرتے کبھی ایسے باتوں پر آپ سامنے نہیں آتے مختلف چیزوں پر آواز اٹھانے کے بجے چنندہ چیزوں پر ہی آواز اٹھاتے یہ بھی الزام آپ پر لگایا گیا ہے پھر اس کے بارے میں آپ کیا آوازات کریں دیکھئے وہ چاہے کوئی بھی لوگ ہو ہماری پارٹی ہمیشہ آواز اٹھاتی نیشنل لیول میں اٹھاتی سٹیٹ لیول میں اٹھاتی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب سیکریٹیٹ کے دو مساجدیں شہید ہوئے اور ایک مندر شہید ہوئی ہم ہنمان مندر وندیا نگر میں جا کے وہاں پہ جو سو ہمارے ٹاؤن کانگریس کے اس میں پروٹیسٹ کرے ساتھی ساتھ بلیک فلیکس محمد علی شبیر صاحب ایک وہاں سے آواز دیے تھے کہ جو سو دو مسجدیں جو سو سیکریٹیٹ کی شہید ہوئے اور وہ دو مسجدوں کو جو سو وہ مسجدوں کو ایمیڈیٹ جو سو بنانا بول کے پورے عادل آباد کانسنسی عادل آباد زلے کے اندر میں خود پانچ ہزار جو سو بلیک فلیکس لگائے کالے جھنڈے لگائے تو یہ یہ آپ کو سونچنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کیا بولنا چاہ رہے رہا سوال گاندی نگر کا ایشو وہ گاندی نگر والوں کو پوچھئے جو لوگ مجھ سے بات کرے ان لوگوں کی کس طریقے سے مدد کیے وہ جو اچھوڑے والوں سے پوچھئے کہ رات کے بارہ بجے ایک بجے فون کرے تو جو سو انہوں میرے سے بات کرے ایک بجے رات کو میرے سے بات کرے تو بھی ریسپاند دیئے جہاں پہ بھی ظلم ہیں وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی میں ہوں وہ مسلمان اچھ فون کرتے ہیں یا غیر مسلم اچھ فون کرتے ہیں بولے جیسا نہیں ہیں جو مجلس پرسو آسس صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اسٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے بور رہے اور جو سو ہماری دو مزیدیں نہیں بنی پھر آپ کیوں پروٹیسٹ نہیں کرے میں اسٹس صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو سو جس وقت سے مزید شہید ہوئی آس تک آپ کبھی پروٹیسٹ نہیں کرے آپ تو ہیدر آباد میں رہتے ہیں سیکریٹڈ آپ کے سامنے ہیں آپ جا کے ہمارے پروٹیسٹ کرنا تھا آپ کے زلے کے اندر جو سو کئی آپ کے کانگریز مجلس کے لیڈر ہے آپ کی نمائندگی ہے تو آپ کے مجلس کے لیڈر کیوں پروٹیسٹ نہیں کرے میرا سوال ہے ایک ایشو آپ جو سو بتا رہے جگتیال کا ایشو آرے جگتیال کے ایشو میں جو سو ہمارے کانگریز کے لیڈرز بات کرے ہمارے جی ون ریڈی اس کے جگتیال کے ایشو پہ بات کرے میرے سے ایک پریس والے صاحب بائٹ لئے تو میں اس ایشو پہ بات کیا کہ جو سو جو بھی خسروار ہے ان کو ان پہ کاروائی کیا جائے اور جو سو پوری ریپورٹ مانگا کر جو سو ان کو سک سے سک سزا دینا بول کے بولے تو ایک ہی آپ آپ کا جو مجلس اور بی جے پی جو روٹیاں سیکھنا چاہ رہی ہم ایسے روٹیاں آپ کو یہ بتانے کی آج ضرورت ہے میڈیا کو کہ جو سو کانگریز پارٹی ہر ایک کوئی بھی آم لوگوں کا جو مدد ہے اس پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار رہتے اور کرے بھی ہیں اور آج راہل گاندی جی ایک ہی آدمی ہے جو آر ایسے کے اوپر اور جو بھی دیش میں جو نفرت پھیلا رہے ہیں وہ پریانگا گاندی ہندو سونیا گاندی ہندو ہمارے دگویجے سنگھ صاحب ہندو آج دو ٹوک بول رہے جس طریقے سے پرسوں کرناٹک میں بولا گیا کہ جو سو اس میں ایک بات خان صاحب تو حقیقت یہ بھی ہے کہ جو کانگریز کو لے کر آج جو راہل گاندی صاحب آج بول رہے جس وقت اقتدار میں تھے پھر اس وقت انہوں کیا کرے چونکہ اس وقت بھی تو آر ایسے تھی اس وقت بھی بی جے پی تھا اس وقت بھی وی ایش پی تھی سب کچھ تھا حالانکہ کانگریز کا ایک بڑا دور اقتدار ہندوستان کے اندر رہا ہے تو اس وقت میں نہیں بول کہ آج بول رہے تو اس کا مطلب کانگریز کو آج کچھ سمجھ میں آگی کیا بات نہیں نا ایسی آزاد نہیں تھی میڈیا ٹوٹل دریخے سے بکاوا نہیں تھا میڈیا جو سو جو ہے وہ بتاتا تھا آج میڈیا جو سو خالی وہی بتا رہا جو موڈی جا موڈی چاہتا تھا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایمیلوں کو سو سو روپے کروڑ روپے دے کے جو سو خریدا جائے کبھی ایسا نہیں ہوا ہماری گورنمنٹ مجھے پردیش میں تھی ایمیلے اس کو سو سو کروڑ روپے دے کے سرکار مانگی رہے گوہا میں جو سو زیادہ ایمیلے ہمارے جیتے کامیلے جیتے سو والوں کو سرکار بنانے کا گورنر نہیں ہوتا دیتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو سو پول ماما کا ایک کریشن کر کے جو سو وہ شہیدوں کو کر کے ایک الیکشن میں جو سو یہ بتایا گیا کہ جو سو پاکستان کے لوگ جو سو یہ حملہ کرے یہ حملہ کرے سو والے یہی لوگ ہیں نقصان پہنچائے سو والے یہی لوگ ہیں تو کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پھر کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا تھا دیش کے اندر کے جو سو آپ کونسا کلر کا کہindeer کا کپڑا پہن رہے آپ کیا کھا رہے آپ madan کھا رہے چکن کھا رہے آپ beef کھا رہے آپ کیا کھا رہے کبھی کوئی سرکار نہیں پوچھی آپ کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کس سے دوستی کر رہے آپ کبھی یہ نہیں پوچھے کہ آپ نہماز پڑ رہے یا جو سو ہنوان چالیس وہاں پڑ رہے تو یہی تو جو سو دس سال میں یہاں بتائے نا یہی تو دس سال میں جو سو یہ بتائے کہ جو سو تانہ شاہی کس کو بولتے پرسن جو سو پارلیمنٹ کا اناغریشن ہوا پریزنٹ آف انڈیا کو نہیں بولا ہے انہوں جو سو سیکریڈیٹ کا اناغریشن کرتے گورنر کو نہیں بولاتے تو یہی تو تانہ شاہی ہے نا تو کانگریس کبھی یہ سیکھی نہیں تھی کہ اس طریقے سے کبھی ایسا بھی دین آ جائیں گا کہ جو سو میڈیا بھی جو سو پیسوں سے بک جائیں گا اور جو سو ایمیل ایز بھی اس طریقے سے بک جائیں گے اور گورنر آمی جو سو جو سرکار جس میں جس کے سیڈ زادے آتے ہیں ان کو بلائے بغیر کم سرکار والوں کو بلائیں گے پرسوں مہاراشتہ کا آپ دیکھئے مہاراشتہ میں کس طریقے سے اٹھا کے لے کے جا کے جو سو ان لوگوں کو پیسے دے کے جو سو سرکار چینج کر دیئے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کانگریس بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں پورا دیش بھی پہلی بار دیکھ رہا لوگوں کو کیا بات سمجھ میں آنا چاہیے کیوں ساجد خان کو لوگ اٹھ دالیں سب سے پہلے اگر مجھے اٹھ دال کے لوگ جتاتے ہیں ایک بھی عادلہ بات کے غریب یا بڑے کوئی بھی ہو ان کو میں علاج کے لیے باہر جانے کی نوبت نیان دوں گا ایک بات ہاسپٹل میں وہ ساری سولتیں فرام کراؤں گا جو ان کو ضروری ہے جو یوت میل میں ملتے ہیں جو ہائیدر آباد میں ملتے ہیں جو ڈاکٹرز نہیں ہیں وہ ڈاکٹروں کو لاؤں گا جو مشینیں نہیں ہیں وہ مشینیں ضرور لاؤں گا ایک وعدہ کر رہا ہوں دوسری بات یہاں پہ یونیورسٹی کسی بھی حالت میں کوشش کر کے ہم یونیورسٹی لائیں گے یہاں پہ انجنئر کالیج نہیں ہے ضرور لائیں گے یہاں پہ جو سر گریجو نے یونیورسٹی کا وعدہ کیے تھے ضرور لائیں گے اب رہا سوال روزگار کے موقع آئی ٹی ہب ضرور لائیں گے اور یہاں پہ جو سیمٹ فیکٹری حیث و بند ہے ضرور اگر سنٹرل میں کانگریس کی حکومت آئی تو ضرور یہ سیمٹ فیکٹری اوپن کرائیں گے کیونکہ یہاں پہ اور سو سال کا رامی ٹریل ہے اور رینو کا سیمٹ فیکٹری کے لیے جو سو جو لینڈ ایکوائر کرے یہ سیمٹ فیکٹری بھی اوپن کرانے کی کوشش کریں گے اس واسطے کے اگر یہ فیکٹری اگر اوپن ہوئی تو یہاں کے جو اتنے بھی نوجوان ہیں ان کو یہاں روزگار ملتا اور یہاں پہ جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن لاری ہے ٹریکٹر ہے یہ ٹپ پر سے ان لوگوں کو کام ملتا اور کئی لوگوں کو یعنی سیپر سے لے کے بڑے آفی سر تک ان لوگوں کو جو سو یہاں روزگار سے روزگار کے موخے رہتے اب رہا سوال دوسرے طور پر منسپل لینڈ سے اس میں ضرور جو سو ملیاں بنایں گے یہاں پہ باہر جو ملیاں ہیں وہ دو لاکھ پانچ لاکھ روپے اس کا اڈوان سے پچاس ہزار چالیس ہزار روپے کرایا ہے تو یہاں پہ جو مین مارکیٹ گنیش ٹیٹر وہ ٹیٹر کا جو سو لیس ختم ہو گیا وہاں پہ ایک بڑا شاپنگ مال بنا کر لکھی ڈرا سسٹم سے جو لوگ بیروزگار نوجوان ہیں ان لوگوں کو جو سو وہاں کاروبار لگانے کے لیے ملیاں دیں گے اور بھی دوسرے مخامات پہ کہی جو سو گورنمنٹ لینڈز ہے جہاں پہ ملیاں منا کے دے سکتے یہ پھٹ پارڈوں پہ تین بھئی چھے پانچ بھئی چھے کے ملیاں یہ لوگ بنائیں اس میں بھی ایک ایک لاکھ روپے ایک ایک آدمی سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے موسیپارٹی کے لوگ لیے تو بغیر کوئی کرپشن کے ہم لوگ جو سو لکھی سسٹم قرآن دازی سے ان لوگوں کو اٹھا کے دیں گے اب رہا سوال دوسری بات یہاں کے بچے اگر باہر پڑھنا چاہتے ہیں ہائیر ایجوکیشن کو ہماری سرکار آنے کے بعد ان کے رہنے کا اور کھانے کا انتظام ہائیدر آباد میں ضرور ایک بڑے پیمانے پہ ایک ہسٹل بنا کر یا کوئی بیلڈنگ کی رائے سے گورنمنٹ لے کر اس کا اب کرایا گورنمنٹ بنیں گی آدل آباد کے لوگوں کے لیے تو میں ضرور وہاں پر جو سو رہنے کا اور کھانے کا انتظام کروں ہم کو راحل گاندی جی پہ اور ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹ ایوند ریڈی پہ سی ایل پی بھٹی بکرمہ پہ ہم کو بھروسہ ہے جھنڈا پکڑو بولے کام کرو بولے تم ٹکٹ جو سو ہائیدر آباد دلی بلی نکو گھومو بولے ٹکٹان بلکٹان سو پاٹ دو تمہارے دلی کے تم آدل آباد کا جھنڈا پکڑو آدل آباد کے لوگوں کو کرو بولے تو کرونا کے وارڈ میں آئی سیو وارڈ میں جا کے ہم کام کرے ہمارے گھر میں جو سو ہماری اہلیا کا انتخال ہو گیا دوسرے دن لوگ ملنے آئے تو آکسیزن کی دکان پہ بیٹھ کے ہم خدمت کرے چوبیس گھنٹے مائیگریٹ لیبر جو سو یہاں سے جو سو تمیلاڑو سے آندرہ سے ویجیوڑا سے ہیدر آباد سے چلتے آئے تو چوبیس گھنٹے تین ٹائم ان کو کھانا اور رات کے ٹائم پہ دودھ وغیرہ کا انتظام کرے ایک بات تو یہ بھی سابنے آئے کہ لوگ تو اس وقت بھی بولے کہ ساجد خان صاحب یہ جو کام کیے ہیں علیم صاحب آپ اگر کرونا کے وارڈ میں بغر پی پی کٹکے جب آئیسیو وارڈ میں جب آتے آپ کو پتا چلتا تھا کہ جو سو سیاسی دکان سیکھنے کو آئے یا جو سو انسانی ہمدردی کے لیے آئے کہ یا پھر حغل عباد کرنے آئے یا حغل اللہ کرنے آئے کیونکہ یہ باتیں بہت بڑی بڑی چار سال ساڑھے چار سال تھے الیکشن کو اگر چھ مہینے ہوتے تو سب جنہیں ڈبے پکڑ کے کھڑے کے رہتے تھے ہم بھی آپ کی قدمت میں ریڈی ہے ٹیفن لے کے بل گئے تو یہ ساری باتیں کیا ہے وقت گزر جانے کے بعد جو سو سیاسی لیڈرز بولتے رہتے اور جب ہم کرونا کے وارڈ میں جب جاتے تھے جب ہم دیکھتے تھے تو ہماری حیات کا اور ہماری ہم زندہ رہتے ہی نہیں معلوم تھے کہاں کے سیاسی روٹیوں کی بات تھی دنیا تو ایسی ڈوبنے کی تھی کہ بھائی بھائی کو پانی دینے کو تیار نہیں تھا کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا کئی جگہ دھپڑے بجا رہے تھے کہ جو سو یہاں ان کے گھروں میں دودھ نکو دیو یہ مہلے میں کرونا آ گیا یہاں پہ جو سو پانی سپلائی نکو کرو تو ایسے وقت پہ پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ نکل گیا تو یہ ایمیلے صاحب یہ جو سو بی جے پی کے لیڈر اور یہ جو بھی ٹی آر ایس کے جو سو ہمارے جو بھائی لیڈر ہیں یہ لوگ جب آگے نکل کے جب کام نہیں کرے اور جو سو عوام کے بیچ میں نہیں رہے سونیا گاندی میڈم ایک نعرہ لگائے تھے کہ اس وقت ان کی مدد کی ضرورت ہے یہ مائیگریٹ لیورز کیا اور اس کرونا میں جو سو آپ لوگ باہر نکلو آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ کام کرو بلکہ بولے وہ ہے پھر جو سو ایک بحیثیت مسلمان کے جو سو ہمارا فرض بنتا کہ ہمارے نبی یہ سکائیسو ہے کیسے مصیبت کے وقت میں آپ باہر نکل کے کام کرنا وہ کام کرے میں کوئی سیاسی روڈیا کون اوٹ دال دیا میرے کو اور کس کون میں کون سے ٹکٹ آگئی ابھی جب ٹکٹ آئیں گا جب اوٹ دالیں گے لوگ تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو سو میں کچھ کام کرا تو لوگ میرے کو جو سو اس کا توفہ دیئے یا شکریہ ادا کیے یا کیے کروں گا اگر نہیں بھی دیئے تو اللہ تعالی اللہ تعالی ہے مجھے دینے والا کہ میں اللہ کے لئے کرا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرا ہوں تو اللہ اس کا عجر مجھے جو سو آخرت میں دیں گے اتنے امید تو لگائے میٹے ہیں کہ جو میرے پچھلے خدمات تھے یا آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو انہیں پورے سامن لالیتا چاکلیٹوں کے ساتھ دال تیل یہ سارے چیزیں لالیتا ایک شٹر لے لیتا کاؤنٹر دال لیتا سوپ کر لیتا میں بھی کیا بھروں بولے تو میں ایک سیاسی لیڈر ہوں آپ کو جیسا سیاسی لیڈر ہونا وہ جیسا سیاسی لیڈر ہوں عوام کا خدمت گزار آدمی ہوں اور میں جو سو کبھی بھی لبیک بول کے سامنے کھڑینے والا آدمی ہوں آپ بہتر ہیں لیڈر ہمارے کو چور ہونا لیڈر ہمارے کو جو سو جبھی بھی کرونا جیسی پریشانی آئی یا کوئی اور این آر سی سی ڈبل اے کی جیسی پریشانی یا ڈبل اپنا بارہ پرسنٹ ریزرویشن کے پروٹسٹ کے ٹائم پہ انہیں گھر میں بیٹھ جانے والا ایسا لیڈر ہونا تو بہتر ہے آپ کے لیے ایسا لیڈر آپ چائز کر سکتے ہیں اگر خود کا مال خود کی جان خود کا وقت لے کے جو سو ہر وقت اور چھوٹے موٹے نہیں بڑے بڑے پوگرامہ جو سو آج پورے تاریخ میں آج بھی جو سو آمیر علی خان صاحب بیچارے جو سو اس وقت اس پوگرام میں آئے تھے انہوں نے بولے پورے تلنگانہ میں میں کئی پوگراموں میں گئے عدلہ بات کی پبلک دیکھ کے میں پریشان ہو گیا کہ جو سو کس طریقے سے لوگوں کے اندر جو سو آپ لوگ بات کر کے لوگوں کو جوڑ کے ہر تفخے کا آدمی اس بارہ پرسنٹ کے پروٹسٹ میں شامل تھا تو ہماری پرسنٹ ڈبل بیٹرون کے تعلق سے دو تین بار انسفیکشن کرے ہم وہاں جا کے دیواروں کو جو سو ہڑا کے دیکھے تو گڑ جا رہے تھے تو ہم عوام کے لیے جو بہتر کر سکتے جا کے جو سو کلیکٹر کو جو سو جا کے بولے کہ یہ دیوارہ گڑ جا رہے آپ اگر یہ ڈبل بیٹرون دیے تو آنگوں پہ گر گئے تو کیسا یہ پلرہ پورے حل رہے تو ہمارا جو رول ہے ایز اپوزیشن ایز کانگریس کے صدر ہم لوگ ادا کر رہے ہیں اور ہم کھڑے کے ہیں پبلک کے واس سے آج خالی الیکشن اور آپ میں ضرور اور ایک بار بھی آپ کو بولنا چاہتا ہوں اگر کرونا دو ہزار تیویس میں آتا تو ہر آدمی ہر ایک کے گھر کے سامنے کھڑے کے رہے تھا بھائی آپ کی کچھ خدمت کرنا ہے کیا تو وہ اس وقت الیکشن کون سا بھی الیکشن نہیں تھا خسمت سے تو کوئی آدمی سامنے آکے نہیں آیا ہماری ٹیم اور آپ لوگ میڈیا والے آپ کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ میڈیا پرسنز جتے بھی تھے وہ لوگ بھی روڈوں پہ نکل کر لوگوں کو بتائے کہ جو سو لوگ کی تکلیف میں ہیں ہاسپیٹلوں میں بتائے بغیر آکسیجن کے کتے لوگ پریشان ہیں لوگوں کی جو سو کرونا سے جو سو موت ہو گئی تو ڈڈ باری نہیں دے رہے وہ بھی آپ میڈیا میں بتائیں میں میڈیا والوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور یہی لوگوں سے جو سو میں کانگریس کے لوگوں سے اور میں جو سو عادلہ بات کیا وہ ہم سے گزارش کرتا ہوں کہ جوگو رامانہ صاحب کو آپ چار بار دو ہزار نو دو ہزار بارہ دو ہزار چودہ دو ہزار اٹھرہ آپ موقع دیئے ایک بار کانگریس کو موقع دیو بہت بہت شکریہ ساجد خان صاحب آپ نے ہم کو وقیم دیو وقت دیا ہے